اسلام علیکم فرینڈز آئیم محمد عصد فرم ٹیکنکل پاکستان افیشل یوٹیوب چینل فرینڈز اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بلوز زیلی بی ایل زی ٹوکن کی پرائز انیلسز اور نیوز آپ لوگ ان کے ازار شیئر کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر یہاں پر کوئن مارکیٹ کیپ پر میں نے اس کو اوپن کیا ہے یہاں پر اگر پرائز کی بات کریں تو ون زیرو پوائنٹ ون ون ایٹ ڈولر پر اس کی پرائز ابھی چال رہی ہے فور پرسنٹ پمپ ہو چکی ہے پرائز اس کی یہاں پر میکسیمم پرائز کی بات کریں تو زیرو پوائنٹ ون ون ایٹ ون اس کی ہائی پرائز تھی اور لوگ بات کریں تو یہاں پر زیرو پوائنٹ ون ون ٹو ایٹ اس نے لویس پرائز کو ٹچ کی ہے ٹونٹی فور آورز کے اندر اس کے بعد یہاں پر مرکیٹ کیپ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا اس ٹوکن کا والیم بل جائے گا 24 آورز کے اندر سرکولیٹنگ سپلائی مل جائے گی اس کے بعد اگر اس کے گراف کی بات کریں تو یہاں پر ون ڈے کے ٹائم فریم کے اندر اس کا گراف پمپ ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھو کہ کلیلی یہاں پر اپ ٹرینڈ کی طرف مرکیٹ جانے کی پوری خوشش کر رہی ہے تو یہاں پر اپنے اس کے سپورٹ کو توڑ چکا ہے مرکیٹ پمپ ہو رہا ہے اب ٹرینڈ کی طرف اس کے بعد آپ لوگ نیچے آجائیں مرکیٹ کے اوپر تو ایکسچینجز کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سی ایکسچینجز نے اس کو لسٹ کر لیا ہے جہاں سے ہم لوگ اس ٹوکن کو بائی کر سکتے ہیں اس کو اس کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بات کی جائے بین آس ایکسچینجز نے اس کو لسٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی ڈیفرینٹ ایکسچینجز ہیں جس نے اس کو لسٹ کیا ہوا ہے اب بھی دوسرے نمبر بہنے آپ کو کوکوین ایکسچینج پر اوپن کر کے اس کی نیوز شیئر کرتا ہوں کہ کب اس کی لسٹنگ ہونے والی ہے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بائی کرنا ہے کہ نہیں کرنا اب اگر کوکوین ایکسچینج کو اوپن کریں اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر اس کی ٹریڈنگ تین بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق یکم مارچ کو اوپن ہوگی ایک تغیر کو کو ون مارچ کو اور انڈیا کے اگر بات کریں تو ساڑھے تین بجے ون مارچ کو اس کی ٹریڈنگ اوپن ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر ایشو پرائز اب بھی تک انہوں نے نہیں بتائی لیکن جو کون مارکت کے پر پرائز ہے وہی پرائز کے پر سٹیبل آپ کو یہ ٹوکن یہاں پر بھی ٹریڈ ہوتا نظر آئے گا مارکت کے بھی آپ کو ملیا کا ٹونٹی فور آورز کے اندر والیم جتنا ڈیٹا سارا مل جائے گا سرکولیٹنگ سپلائی مل جائے گی اور ٹوٹل سپلائی مل جائے گی جس کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ ٹوکن کی ٹوٹل سپلائی کتنی ہیں سرکولیٹنگ سپلائی کتنی مارکت کے اب کتنا اور ٹونٹی فور آورز کے اندر سنٹرلائز ایکچینجز پر یہ کتنا پمپ ہوا ہے کیونکہ ڈی سنٹرلائز ایکچینجز پر یہ ابھی تک لیسٹ نہیں کیا گیا ابھی یہاں پر آپ کے پاس اگر ڈیپوزٹ کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایفیکٹیولی ایمیڈیٹلی ڈیپوزٹ اوپن ہے نیٹ ورک ای آر سی ٹوئنٹی اتھیریم بلوکچین کے پر اس کو بلٹ کیا گیا ہے اس ٹوکن کو ان نیٹ ورک بھی آپ لوگ کو اتھیریم ہی سیلیکٹ کرنا پڑے گا ویڈرہ اگر آپ نے لگانا ہے تو ویڈرہ لگانے کے لیے آپ کو ایک دن کا ویٹ کرنا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا ٹوئنٹی فور عوض کا کیونکہ یہ بیناس پر لیسٹ ہے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں بیناس پر اوپن اور اس کا تھوڑا سا ہم لوگ ٹیکنکلی انیلسز کرتے ہیں تو بیناس پر اوپن کر لیا بی ایل جی سلیش یو ایس ڈیٹی کے ٹریڈنگ پیر سے میں نے اس کو اپن کیا لیکن آپ لوگ بی یو ایس ڈیٹی کے ٹریڈنگ پیر سے بھی اس کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہو یہاں پر ون ڈے کا ٹائم میں نے اوپن کیا ہے تو ون ڈے کا ٹائم فریم کے اندر یہاں سے آپ لوگ یہاں تک اس کو انالائز کرتے ہو تو یہاں پر ہمارے پاس اس کا جو میں یہاں پر سپورٹ ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ پر ہے اور میکسیمم جو اس کا رسٹنس ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ زیرو پوائنٹ ون ٹو فائف ڈولر پر ہے اور ابھی یہ کرنٹ پرائز پر ٹریڈ ہو رہا ہے وہ زیرو پوائنٹ ڈبل 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 ڈیرو ون ڈیٹ ٹو ہے یہاں پر دو سے تین انڈیکیٹر یو کرتے ہیں پہلے اپنے لوگ موونگ ایوریج کی بات کریں موونگ ایوریج کی لائن سے اپنا اس نے سپورٹ بنا کر اوپر اٹھا ہے تو اس کا مطلب تھوڑا یہاں سے پمپ ہو کر اوپر کی طرف تھوڑا ٹریڈ ہو کر دے جائے گا اور ہمیں یہاں تک پروفٹ دے سکتا ہے یہ ٹوکن جو اس کا بیلی رزیسٹنس ہے یہاں تک جا کر دوبارہ نیچے آ سکتا ہے کیونکہ اس پوائنٹ کو اس نے تین سے چار بار ٹیسٹ کیا آپ لوگ دیکھو ایک بار دو بار اور تین بار ایک ہی پوائنٹ کے اندر یہ مارکیٹ کے اندر ٹریل ہوتا رہا ہے اور ایوریج کے پچھے بھی اس نے اس ریزیسٹنس کو توڑا لیکن ریزیسٹنس کے بعد دوبارہ نیچے کریش ہو گیا اس کے بعد انڈیکیٹر یوز کر لیا ہم لوگ والیم کی بات کریں تو مارکیٹ کے اندر ابھی والیم نہیں ہے لیکن کو کوئن ایکچینج پر لسٹ ہونے والا ہے تو والیم یہاں پر آ سکتا ہے اگر ابھی پاپ نہیں ہو رہا تو آپ لوگ دیکھو گے کہ جب کوئن ایکچینج پر لسٹ ہوگا تب یہ ٹوکن پاپ کرے گا ایوریج کے جام پر آپ کو پانچ سو پرسینٹ کا پاپ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ساٹھ سے پچاس سے ساٹھ دور پرسینٹ کا پاپ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ پاپ پاپ جو ہوتا ہے وہ ان کی لیسٹنگ پرائز سے ہوتا ہے جو انہوں نے ایشو پرائز رکھی ہوتی ہے ایکچینج نے کہ ہم لوگ اس پرائز پر ٹوکن کو لسٹ کریں گے اور کالکولیشن بھی اسی پرائز سے وہ کرتے ہیں پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹوکن بہت زیادہ پامپ ہو چکا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ دوسری ایکچینجز پر اتنا زیادہ پامپ آپ کو دکھائی نہیں دیتا لیکن پھر بھی جب کوکن اکسینج پر لیسٹ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو بریک کر دے گا یہ ٹوکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے بریک کرے گا اور جیسے جیسے کے دوسرے ٹوکن جیسے پامپ ہوتے رہتے ہیں تو ایون کے یہ ٹوکن بھی پامپ ہوگا اور اپنا جو ہائی بریک کا اس کا ہائی ڈسٹینس ہے اس کو بریک کر سکتا ہے وہ شورٹ ٹام کے لیے آپ لوگ 0.12 ڈولار پر اپنی سیلنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے ٹائن سے مارکیٹ کے اندر نکلنا ہے تو آپ لوگ یہاں پر اس پر اپنی سیلنگ کر کے مارکیٹ سے نکل سکتی ہو یہاں پر ٹھیک ہے اب بھی اگر بات کی جائے ایم ایسی ڈی انڈیکیٹر کی تو ہم لوگ یہاں پر ایم ایسی ڈی انڈیکیٹر یوز گار لیتے ہیں یہاں پر ایم ایسی ڈی انڈیکیٹر کی بات کریں تو یہاں پر ایم ایسی انڈیکیٹر ابھی ہمیں سیگنل دے رہا ہے کہ آپ لوگ سیلنگ کرو کیونکہ یہاں پر اس نے سیگنل دیا اور مارکیٹ یہاں پر ریڈ بن گئی اب یہاں پر نیچے ہے لیکن یہاں سے پامپ ہو رہا ہے تو اب یہاں پر یالو لائن دوبارہ اوپر کے طرف آ جائے گی پھر ہمارے پاس سیگنل بنے گا بائنگ کا تو اس لئے آپ لوگ بائنگ کر سکتے ہو کیونکہ ایم ایسی ڈی انڈیکیٹر یا کوئی بھی دوسرا انڈیکیٹر رہا ہے یہ تھوڑا سا لیٹ کر دیتا ہے ابھی اگر آپ دیکھیں یہ کالکولیشن ہوتی ہے یہ بہت لمبی گیم ہے آپ کو بھی پھر بتاؤں گا اگر یہاں پر دیکھیں تو ابھی ایم اے نے ہمیں نہیں دیا ایم اے سی ڈی نے لیکن یہاں سے پرائیس جو ہے پامپ ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں دو تین کینڈل اور بنینا تو یہاں پر اس نے کراس کر دینا ہے پھر آپ لوگ پر سکنا لوگا لیکن تب تک بہت زیادہ پامپ ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے اس لئے اگر سپورٹ سے بھی نیچے پر سپورٹ ہوتا ہے تو وہاں پر پائیس جاتی ہے تو بتانا میں نے یہ تھا کہ انڈیکیٹر جہاں سے صرف انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ بھی لیٹ بعد میں انڈیکیٹ کرتے ہیں یہ کالکولیشن لگا کر بعد میں ہمیں ڈیٹا دیتے ہیں موونگ ایوڈ ہو جائیں جب موونگ ایوڈ جتنے بھی انڈیکیٹر ہیں ایون کے ہم لوگ آر ایس ای کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آر ایس ای بھی کافی ہلپ کر دیتا ہے تو آر ایس ای بھی سکسٹی پر ہے ٹائم فریم انہیں سکسٹی سے پمپ ہو کر یہ سیونٹی تک آرام سے جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر اپنے آر ایس ای کی بات کریں تو یہاں پر ایس ای کے اپنے دو پوائنٹس کو کنیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھ لینا کہ اگر اس پوائنٹ کو بریک کر دیتا ہے تو پھر آپ لوگ مزید اسے پرائیز اوپر جانے کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہو کو اس ٹوکن کے اندر یہ ٹیکنیکلی بہت زیادہ بتا دیا میں نے مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو چیزہ بنجھنا رہی ہوں جو میں بتا رہا تھا لیکن ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تین سے چار چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کافی زیادہ ایمپورٹن ہوتی ہیں پرائیز ایکشنز کے اندر ٹھیک ہے یہ ٹوکن آپ لوگ بائنگ کر سکتے ہو پرافر بنا سکتے ہو ٹھیک ہے ڈیپوزر کیسے کرنا ہے کوکن ایکسچینج میں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کوکن ایکسچینج کے ایسر پہ جاؤ وہاں سے ڈیپوزر اڈریس لوٹ نیٹورک سیلیکٹ کرو بناس کے آپ لوگ اس کو بائنگ کر کے ویڈرہ کے اوپر آ جاؤ اور وہاں سے آپ لوگ ٹوکن کا ویڈرہ لگا لو تو یہ سارا پروسٹ ہوتا ہے اس ٹوکن کے اندر